مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے کےک بنایا تھا آپ لوگ کے سب کے ساتھ سیلیبریشن کیا تھا تو میری سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میری بہنیں جو میری پیشنٹ بھی ہیں باپ پردہ خاتون ہیں خواتین ہیں جو گھر میں جو ہوم میٹ چیزیں بناتی ہیں تو آج وہ میری خوشیوں میں شریک ہوئی انہوں نے کچھ چیزیں بنا کر میرے لیے لے کر آئی میں نے کہا ڈاکٹر بلکیز ہم آپ کی سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں جو ہماری بہت اچھی چیزیں ہیں وہ بنا کر لائیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے یہ خوشی شیئر کروں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جو محنت کرتا ہے جو جن کی چیزیں اچھی ہوں گی میں سب کو پروموٹ کروں گی اور یہ میرا حق ہے کہ ہر اچھی چیز کو آگے بڑھانا ان کے برینڈ کا نام کیٹر پیلر ہے ہوم میٹ چیزیں بناتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو ان سے آرڈر کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر میں ان کا جو کانٹیک نمبر ڈال دوں گی اور ہاں یاد رکھئے گا ایک روپیہ نہیں لے رہی میں تو یہ کہتے ہیں نا آپ مارکٹنگ کرتی ہیں میں نیکی سمجھتی ہوں اچھی چیزوں کو آگے بڑھانا اور اپنی تمام محنت کش خواتین کے لیے محنت کش خواتین کے لیے جو میرے جیسی ہیں جو صبح سے شام تک محنت کرتی ہیں لیکن ہوتا کہ ایٹ ڈی اینڈ ہاتھ پھڑ جاتے ہیں پاؤں پھڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہم آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ماں بنتی ہیں یا عورت جب محنت کرنے پہ آتی ہیں نا تو اس سے زیادہ محنتی کوئی نہیں ہوتا تمام عورتوں کو ڈیلیکیٹ کرتے ہوئے میں اپنی تمام بہنوں کو جو محنت کش ہے جو پانی میں ہاتھ ڈال کے رکھتی ہیں اور سارے پورز پھڑ جاتے ہیں اچھا لیکن ایک بات یاد رکھے گا اس کے لیے بی ٹویلک بکھائے جن چیزوں میں لال لال چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں آج کل آلوچے خوبانی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ان کا استعمال کریں لال لوبیا کا استعمال کریں اس کے ساتھ یہ ٹپ میں آپ ساری اپنی بہنوں کو ڈیلیکیٹ کرتے ہوئے بنا رہی ہوں تو آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے تقریباً دیکھیں میں نے کتنا لیا ایک چمچ مکھن اچھا ایک چمچ مکھن دوسری چیز جو انگریڈینٹ جو اس میں جائے گی اگر ایک چمچ مکھن ہے تو اس میں تقریباً ایک گرام جائے گا سوہاگا سوہاگا بورکس جس کو تبے پہ بھلا کر پیس کر پودر بنا لیا ہے وہ جائے گا اس میں تقریباً ایک گرام یہ ڈالا تیسرا انگریڈینٹ اس میں ہے کیمفر یعنی کافور یہ بھی ایک گرام صرف ایک گرام آپ نے اس کو مکھن کے ساتھ پورے کو کریم بنا لینا ہے اچھا مکھن گائیں کا ہو تو بہت اچھا ہے ماجرین نہ ہو تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بلکل کریم بنا لینا ہے ایک گرام ہم نے ڈالا اس میں کیمفر ایک گرام سوہاگا یعنی بورکس وہ بھی پورا تبے پہ پھلا کر پیسا ہوا اور اس کے ایک چمت جو ہے ہمارا مکھن یہ ہمارے پھٹے جو ہمارے اونگلیوں کے پورس پھٹ جاتے اس کی کیم تیار ہو گئی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لیا کیم کی طرح اس طرح کر کے پورے ناخونوں کے اردگرد اچھی طرح لگایا پورے اردگرد بہت اچھی طرح لگایا پہلے تو آپ جب بھی چیز کو بنایا تو اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے جیسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ پھٹ یہ دیکھیں یہ سائٹ پھٹ جاتے ہیں نا یہ کام کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اپنی ہینڈ کریم کے طور پر بنایا جو بہت زیادہ پانی کا کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان سب کے لیے ہے یہ اور اور اگر آپ یہ دیکھیں جہز ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کم مقدار کم مقدار less is more کے طور پر چلے یہ ضرور نہیں کہ میں پورا لگا لوں گی تو ایک دن میں میں صحیح ہو جاؤں گی ایسا نہیں ہو سکتا تھوڑا لگائیں بہت آسان ہے ایک چھا مچ مکھن گائیں کا ایک گرام سوہاگا پورڈر ایک گرام کیم فر پورڈر سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہوم ہوم میں پھٹی اونگلیوں کے لیے جو پھٹ جاتے پورس پھٹ جاتے ان کے لیے کریم تیار ہو گئی رات کو لگائیں صبح دولیں بھرتن دوری کپڑے دوری اس کے بعد آپ کو بڑا سا بہت زیادہ یہ پھٹ جاتے ہیں پورس تکلیف ہونے لگتی ہے تو یہ آپ کی ڈرسنگ ٹیبل پہ ہونا چاہیے اس کو لگائیں یہ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اتنا بنائیں جیسے ایک چمچ آپ نے بنایا آپ کے ایک ہفتہ نکل جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی آپ لوگ سے اجازت کیونکہ مجھے تو سیلیبریشن کرنا چاہی کا ٹائم بھی ہو گیا ہے میں پی رہی ہوں چاہی مگر اپنے جو بچے مجھے دیکھ رہے نا بڑے اچھے پیاری نظروں سے سوچ رہی ان کو دوں یا نہیں دوں چلی سوال یہ نشان ہے ضرور دوں گی لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ملکے ہم پیتے ہیں چائے آپ سے چاہی ہم نے اجازت انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ